اب میں نمنطرت کر رہا ہوں احسان علی بسمیل جی کو شکریہ سر آج کے اس سیشن میں موجود سب ہی حضرات کو میری طرف سے سلام چھولے نمسکار میرا نام احسان علی بسمیل ہے میرا تعلق دنیا کے دوسرے سرطرین علاقے سیکنڈ کولڈیسٹ پلیس دراس سے ہے میں آج آپ لوگوں کے بیچ شینہ زبان کی نمائندگی کرنے آیا ہوں سب سے پہلے میں اپنے علاقے کا فرض عدا کرتے ہوئے کچھ اردو اشار آپ لوگوں کو سنانا چاہوں گا ہمالے کی پربت پہ بھارت کا تاج ہمالے کی پربت پہ بھارت کا تاج کرے پاک اور چین بورڈر پہ راج ہندوستان کا اگر آپ میپ دیکھو گے ہمارے وطن کا تو لڈاکھ سب سے ٹاپ پہ آتا ہے تو اسی حوالے سے لکھا ہے کہ ہمالے کی پربت پہ بھارت کا تاج کرے چین اور پاک بورڈر پہ راج وہ درتی جہاں برف باری ہے آج جہاں لوگ رہتے بڑے خوش مزاج وطن کی اس مٹی کا واسی ہمیں شنا میری بولی لداخی ہمیں وطن کی اس مٹی کا واسی ہمیں شنا میری بولی لداخی ہمیں جہاں ساگ سونے کی مانند ہے ساگ ملپ سبزی نومبر سے ہمارے وہاں راستہ بند ہے کچھ نہیں ملتا کھانے کو صرف دال کے علاوہ جہاں ساگ سونے کی مانند ہے جہاں ڈال چاول ہی آنند ہے جہاں ساگ سونے کی مانند ہے جہاں ڈال چاول ہی آنند ہے دسمبر سے سب راستے بند ہے اور مینس اکتیس کی تھند ہے وطن کی اس مٹی کا واسی ہمیں شنا میری بولی لداخی ہمیں پہاڑوں کے رنگ اور بادی سبا میں کچھ دنوں سے دہلی آیا ہوا ہوں جو نیچر کی آواز ہوتی ہے شاید میرے حساب سے دہلی والوں کو پتہ نہیں ہوگا یہ صرف آدھیواسی لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جو صبح جو نیچر کی ہمیں آواز سنائی دیتی ہے جھرنوں کی جھیلوں کی کوئیل کی وہ صرف آدھیواسی لوگوں کو پتہ ہوگا تو اس شیر میں میں آپ لوگوں کو اس حوالے سے کچھ شیر پڑھنا چاہوں گا پہاڑوں کے رنگ اور بادی سبا وہ دریا کا پانی کی میٹھی صدا وہ دریا کے پانی کی میٹھی صدا وہ کوئیل کی آواز پر میں فدا کتنی حسی وادی ہے مرحبا میرا نام بسم الدراسی ہمیں شنا میری بولی لدا کی ہمیں شنا میری بولی لدا کی ہمیں اب اپنی زبان کی میڈھاس کی طرف آپ کو لے کر چلتا ہوں آپ کو لے کر چلتا ہوں کلی گا آمی فارتا تشاہ ساکے دیر تشارتا شای لو پہلے گا کھارتا foundedی Paranol وی پشارتا شارو پہلے گا کھارتا menovalو اپشارتا گ Dangar Excellent اب اس نظم کے کچھ بند میں نے اردو میں نظم کی طرز میں اتارنے کی کوشش کی ہے ہم کو نہ یوں ستانا پیغام تو سنانا کب آؤگے بتانا اے بہار لوٹ آنا ہمارے یہاں بہار کا انتظار نومبر سے ہو رہا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کی ابھی ہمارے وہاں لگ بگ چار فٹ برف ہے چار فٹ تو ہماری جو وادی ہے پوری وادی برف سے اس طرح ڈکی ہوئی ہے مانو کی سفید کوئی چادر پین کر سو رہی ہوں تو ہم کو نہ یوں ستانا پیغام تو سنانا کب آؤگے بتانا اے بہار لوٹ آنا باغوں میں گل کھلانا کلیوں میں جاں بسانا سرسبز گاز اگانا اے بہار لوٹ آنا سرسبز گاز اگانا اے بہار لوٹ آنا گلشن میں رنگ لانا گلشن میں رنگ لانا دلہن اسے بنانا ہرشیں مہک اٹھانا اے بہار لوٹ آنا اے بہار لوٹ آنا نمشکار سب سے پہلے میں آج کے بہتی ورشت کبھی اور ان کے ساتھ جو یوہ کبھی ہیں ان کا آبہار پرکٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی اچھی کبھیتہ ہے ہمارے سامنے رکھی خاص کر جو دو یوہ کبھی تھے انہوں نے اپنے سہج باپ سے بہت سرلتہ سرلتہ سے بڑی جو کٹھائیاں ہیں اپنی وہ ہمارے سامنے رکھی دراس اور وہاں مجھے بھی دو تین بار جانے کا کرگل میں موقع بلا تھا جو وہاں کی اتنی کٹھائیاں ہیں اور کس طرح لوگ وہاں رہتے ہیں کیونکہ ہم تو تھوڑے دنوں کیلئے گئے اتنا احساس نہیں ہوتا لیکن جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں ان کے لئے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور خاص بات ہے کہ آج کی جو کبھیتہ ہے ان سب کبھیتہوں میں